اسلام علیکم انسان ہمیشہ سے جڑوہ بچوں کی طرف متوجہ رہی ہیں ٹوئنس یا تو ڈائز آئیگوٹک ہوتے ہیں جنہیں فریٹرنل ٹوئنس بھی کہا جاتا ہے یا پھر مونوز آئیگوٹک ہوتے ہیں جنہیں آئیڈنٹیکل ٹوئنس کہا جاتا ہے ٹوئنس کیسے بنتے ہیں اسے سمجھنے سے پہلے ہم نارمل فیٹلائزیشن کے پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں ہر منت ایک اڈلڈ فیمل کی آوری سے ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے یہ ایگ آوری سے ریلیز ہونے کے بعد فیلوپین ٹیوب میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں پر یہ ایگ سپام کے ساتھ فیوس ہو کر زائیگوٹ بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈیویین کرتا ہوا یوٹریس میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر یوٹریس کی لائننگ میں امپلانٹ ہو جاتا ہے اور گروتھ کرنے لگتا ہے اور پھر ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے ہوتے ہوئے ایک کمپلیٹ بیبی میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم ٹوینز کی بات کریں تو فیمل کی یوٹریس میں ایک کے بجائے دو بیبی ایک ساتھ ڈیویلپ کر رہی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹوینز دو ٹائپس کے ہوتے ہیں تو پہلے ہم ڈائز آئیگوٹیک یا فریٹرنل ٹوینز کو دیکھتے ہیں جڑوا بچوں کی پیدائش میں سے تقریبا ہر تین میں سے دو کیسیز فریٹرنل ٹوینز کے ہوتے ہیں یعنی فریٹرنل ٹوینز کی ریشو آئیڈنٹیکل ٹوینز سے زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات فیمل کی اووریز سے ایک کے بجائے دو ایکس ایک ساتھ ریلیس ہو جاتے ہیں اور ایسا زیادہ تر ہرمونل ڈیس پیلنس یا فرٹیلٹی ڈرگز کے یوسیج کی وجہ سے ہوتا ہے ان دو ایکس کو دو مختلف سپمز فرٹیلائز کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے دو زائیگوٹ بن جاتے ہیں پھر یہ دونوں زائیگوٹس یوٹریس میں امپلانٹ ہونے کے بعد دو بیبیس میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹوینز دو الگ ایکس اور سپمز کے ملاب سے بنتے ہیں اس لیے یہ جڑوا بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں فریٹرنل ٹوینز سیم سیکس کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ دونوں برادرز یا پھر دونوں سسٹرز اور ڈیفرنٹ سیکس کے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک میل اور ایک فی میل فریٹرنل ٹوینز زیادہ تر یوٹریس میں ڈیفرنٹ بلیسنٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں اب ہم مونوزائیگوٹک یعنی ایڈنٹیکل ٹوینز کے کیس کو دیکھ لیتے ہیں اس کیس میں ایڈنٹیکل ٹوینز نارمل فیٹیلائزیشن ہونے کے بعد زیگوٹ یا بلیسٹیولا کے نامناسب سیپریٹ ہو جانے سے بنتے ہیں زیگوٹ کے سیپریٹ ہونے کے بعد زیگوٹ کے دونوں حصے نیو بیبی میں ڈیویلپ ہونے لگتے ہیں اب چونکہ یہ ٹوینز ایک ہی زیگوٹ سے تقسیم ہو کر بنتے ہیں اس لیے یہ ٹوینز آپس میں سیم ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایسے ٹوینز کو ایڈنٹیکل ٹوینز کہا جاتا ہے ایڈنٹیکل ٹوینز سیم سیکس کے ہوتے ہیں یا تو دونوں میل یا پھر دونوں فی میلز ڈیویلپمنٹ آف آئیڈنٹیکل ٹوینز میں زیگوٹ کیوں اور کس وجہ سے سیپریٹ ہو جاتا ہے یہ وجہ ابھی تک پتہ نہیں چلائی جا سکی آئیڈنٹیکل ٹوینز زیادہ تر سیمپلہ سینٹر سے نیوٹریشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا شکریہ اللہ حافظ موسیقی